بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان السلام علیکم دہول باورا دوستو جنید حصر مشتبہ آپ کے ساتھ حاضر قدمت ہے ایک اور دن ایک اور احساس ایک اور جذبہ ایک اور امید ایک اور دعا اتوار کا خوبصورہ سدین اللہ باتشاہ آپ سب کے لئے مبارک کر دے اور تمام تر بھلائیوں کو آج کے دن بھی ہمارے قریب تر کر کے تمام تر برائیوں کو ہم سے دور تر کر دے آمین سمہ آمین جہاں جہاں آپ سن رہی ہیں پاکستان ہندوستان یونیٹس سٹیٹس آف امریکہ یونیٹس ارب امرویٹس یعنی یونیٹس کے انگرم سمیں دنیا بھر میں جس ملک میں جس شہر میں جس صوبے میں جس کونے میں جس گاؤں میں جس گھاٹی میں جس میدار میں جن فضاؤں میں جن ہواوں میں آپ کی خوبصورت ساماتوں سے یہ ناچیز آواز ارتاش پیدا کر رہی ہے بہت بہت شکریہ آپ کو پیار محمد چاہت خلوص احترام اور عقیدت کے ساتھ بہت ساری دعائیں آج کے دن اتوار کا آپ کا کیسا گزے گئی ہے آپ سے ڈسکشن میری جھاڑی اور ساری رہنی ہے روزانہ مہانہ سالانہ اور ہفتہ ور آپ سے ملاقات ہوتی ہے ہفتہ ور کے حوالے سے آپ کیوریس ہیں آپ کے میسیجز محصول ہوئے ہیں اور جن کے محصول ہوئے ہیں وہ یقیناً سن کے مسکرار ہوں گے ان کا بہت شکریہ انشاءاللہ میں ضرور بہت تکا ہوا تھا تو میں نہیں شامل کر سکا میں انشاءاللہ آج ہی آپ کو ویکلی جو ہے وہ نیکس پیڈکشنز بھی دے دوں گا ابھی روزانہ کی جو کہ ہم بات کر رہے ہیں اتوار کی اتوار کیا دن ہے اور تھوڑا سا آپ کے پاس وقت ہوتا ہے تو میں نے تھوڑا سا دو حوالوں سے کمری اور شمسی حوالوں سے آپ کے ساتھ آج ریڈنگ کو شیئر کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ مفصل جاری اور ساری رکھا ہوا ہے ترتیب یہ ہے سب سے پہلے آپ کے ستارے کی پہچان بتائی جاتی ہے اس کے بعد ذکر ہوتا ہے آج کا دن آپ کو کیسا گزرے گا مختلف شعبہ ہے زیست میں تفصیل سے اس میں صحت ہے دولت ہے عزت ہے محبت ہے کاروبار ہے ملازمت ہے ازدواج یہ تعلق ہے محبت ہے سب کچھ ہے اس کے بعد لکی نمبر لکی کلر بتایا جاتا ہے پھر یہ تمام شعبے جن میں ہم تفصیل سے ذکر کرتے ہیں شمسی لحاظ سے تو ان میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آج کتنے فیصد آج آپ لکی رہیں گے اور جب یہ ذکر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم آپ کو کمری لحاظ سے چیزیں بتاتے ہیں مفصل آجوں کے اتوار ہے تو اس حوالے سے یوٹیوب پر سنتے ہوئے سبسکرائب کیا جن کے پہلے چیز اتارے میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اگر ان میں سے آپ کوئی ستارے سبسکرائب کریں گے تو ہوپولی آپ کو چیزیں جو ہیں وہ مل جائیں گی ان فرنٹ اف یو بہت آسانی سے نہیں تو جو ہے وہ میں آپ کے لئے حضر خدمت ہوں آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی ڈائی کا اظہار کر سکتے ہیں کچھ جاننا پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ذکر کر سکتے ہیں جو چیزیں جو ہیں وہ بتانے والی ہوتی ہیں فوراں وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گا ہم اپنے ساتھ میں ستارے سے گفتگو کے سلسلے کو جار ساتھ میں ستارہ ہمارا برجے میزان ہے اور ہم ان کو لبرا کہتے ہیں لبرا والوں آج کا دن آپ کا کیا کہتا ہے اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کی کیا اسے کہتے ہیں یار تاریخ پیدائش جو ہوتی ہے آپ کے پیسے دارے کی پہچان کیا ہوتی ہے سپتمبر تئیس سے بائیس اکتوبر کے دوران آپ لوگ کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے میزان آپ کو کہا جاتا ہے آج تفریح کا دن ہے مزے کا دن ہے مایوسی کی حالت جو مالی حالت ہے مایوسی کی وجہ سے اس کی وجہ سے کچھ کام جو ہے وہ رک جاتے بھی نظر آتے ہیں اللہ باک اس میں کوئی بہتری ہی ہوگی انشاءاللہ خیر فرمائے سبر کی کمی نظر آتی ہے حالات کی وجہ سے لیکن خیال رکھے گا کیونکہ سخت یا غیر متوازن الفاظ یا رویہ آپ کے اطراف کے لوگوں کو ناراض کر سکتا ہے رومانوی حادثے کے امکانات روشن ہے محبت کے حوالے سے انجوائے کریں گے دن کو دوسروں کو امادہ کرنے کی آپ کی صلاحیت کاروبری لحاظ سے بہترین فائدہ حاصل کرتی نظر آتی ہے اور آپ فوائدہ حاصل کریں گے شریک حیات آج آپ کے درد کو چشم زیادن میں ہی پی جائیں گی اور ہیلپ می دردانہ والا سین آپ کا اچھا رہے گا لیکن نمبر فائیو رہے گا گرین لیکی کلو رہے گا سو فیصد سے احساد دے گی بیس فیصد دولار سات دے گی چالیس فیصد کاندھانی معاملات بہتر ہیں گی ساٹھ فیصد محبت ساتھ دے گی اسی فیصد کاروبری معاملات ساتھ دیں گی اور ساٹھ فیصد ہی اس دواج تعلقات بھی انشاءاللہ آج آپ کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں اگر میں تفصیل سے آج کے دن آپ کا شیئر کرنا چاہوں تو اپنے شریک حیات اور اپنے ساتھ کام کرنے والی افراد کے ساتھ آپ کو فلیکسیبیلٹی کا لچکدار جو روائیہ ہے اور نکتہ نظر وہ رکھنا چاہیے اور ان کے نکتہ نظر کو بھی سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہوگی یہ میں نے تفصیل سے بھی آپ سے پہلے بات کر دی ہے کسی بھی قسم کی تنقیدی گفتگو جو ہے اس سے گریز کی جائے گا اگر ایسا کریں گے تو نظریاتی لڑائی شروع ہو جائے گی بہت زیادہ موت آت رہنا ہوگا آپ کو کوئی پرانا دوست آپ سے ملاقات کے لیے وہ آ سکتا ہے آپ کو کسی تحریک حصہ بننے کا کوئی انویٹیشن دے سکتا ہے تو اپنی تنقیدی گفتگو سے پھر کہوں گا جو دوسرے نکتہ نظر والے لوگ ہیں ان پر زبردستی اپنے رائے مسلط مت کیجئے گا حالات کو کشیدہ مت بنائیے گا کسی کا دل نہ توڑیے گا یار اور نیا کاروبار جھوڑ کرنے کے حوالے سے خود کو مالی طور پر دوسروں سے مضبوط اور مستحکم بنانے میں آپ اس صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں دیفنیٹلی کاروبار میں جذباتیت نہیں چلتی جب آپ اپنی ان چیزوں پر کابو پھا لیں گے بیسٹ اف لائک اکرب والو سکورپیو والو آج آپ کا دن کیا کہتا ہے جہاں تک آپ کی پہشان ستارے کی بتا دی جائے تو سکورپینز بھی کہا جاتا ہے آپ کو اقربی خواتین و حضرات بھی کہا جاتا ہے اکتوبر 23 سے نومبر 21 کے دوران آپ لوگوں کی تاریخ پیدایش ہوتی ہے آج کا دن کہتا ہے کہ شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کیجئے گا حصے محضہ سماجی تقریبات میں آپ کو شہرت عطا کرے گا ایسے آسائشی سفر پر وانگی کا امکان ہو سکتے ہیں جو تاوانائی اور جوش کو ترو تازہ کر دیں شادی شدہ زندگی کے لیے آج کا دن واقعی بہترین ہے اپنے محبوب یا محبوبہ کو اس بات کا احساس دلائیے گا کہ آپ اسے کتنی محبت کرتے ہیں سپیشلی ازدواجی تعلقات میں لیکن نمبر ساتھ رہے گا کریمان بیٹ لکی کلر رہیں گے چالیس فیصد سیاہ سادگی سو فیصد خاندانی معمولات بہتر رہیں گے سو فیصد محبت سادگی سو فیصد خاندانی معمولات بہتر رہیں گے سو فیصد محبت سادگی اسی فیصد خاندانی معمولات سادگی اور سو فیصد ہی ازدواجی تعلقات بھی انشاءاللہ آج آپ کا ساتھ دیتے ہیں نظر آتے ہیں اگر میں مختصر پورے سر تو نہیں لیکن تفصیل سے آپ سے دسکریشن کمری لحاظ سے کروں تو دنیا داری کے تمام معمولات کو بھولا کر اپنے آپ کو متحمل مزاج اور باعتماد بنانے کی کوشش کیجے گا کیونکہ آپ کا اعتمادی آپ کی اصل طاقت ہے اور جب تک یہ قائم رہے گا آپ کو کسی چیز کے بارواہ نہیں ہوگی نہ ہونی چاہیے گھر والیاں دوستوں کے ساتھ آپ کو فلیکسیبیلیٹی کا رویہ احتیار کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اس کے بغیر زندگی آپ کے لئے عذاب بن سکتی ہے خدا نہ خواستہ اگر کسی نے آپ کی مالی مدد کرنے یا آپ کو رقم دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے تو وہ ہو سکتے آج پورا نہ ہو سکے تو آپ کو اس وقت جیسے دل بھی ٹوٹتا نظر آتا ہے اور کوئی کام کرنے کو بھی دل نہیں چاہے گا آپ کا کوئی بات نہیں یار کسی کو بلا بلا کرنے کہنے سے گریز کی جائے گا کیونکہ یہ سب کو جانبوچ کر کیا جائے گا تاکہ آپ کو زج کیا جائے اور آپ کو خود کو جو ہے وہ بدکسمت اور احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دینا بس اتنے سے بات ہے برجے کورس اگلا ستارہ ہے اور ویسے بھی جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو پھر جب ہم ری ایکٹ کرتے ہیں وہ ری ایکٹ کرتے ہیں وہ ری ایکشن دیتے ہیں کہ جو اگلے کو چاہیے ہوتا ہے تو پھر تو ہم اسے کامیاب کر دیتے ہیں تو کول کام ڈاؤن رہیں اور اگلے کو ایسے جیسے آپ کو پتا تھا کہ وہ آپ کی ساتھ کیا کر رہے ہیں تو وہ اور بھی شرمندہ ہو جائے گا سجیٹریس برجے کورس والو آپ ہمارے اگلے مہمان ہیں نومبر بھائی سے دیسمبر بھائی سے آپ لوگ کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے بہت زیادہ سوچتے نظر آتے ہیں فکر آپ کے لئے تنوکہ باعث مینے گا جس کی وجہ سے صحت متاثر ہو سکتی ہے زیادہ مت سوچئے گا ذہنی صفائی کو برقرار رکھنے کے لئے انفیجن یا ایلجن سے گریز کیجئے گا طویل مدتی مطمئن نظر کے ساتھ سرمایہ کری کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اگر آپ آرام کرنا چاہتے ہیں قریب دوستوں اور خاندان کے ممبران میں خوشی تلاش کرنے کی کوشش کیجئے گا گھر پہ آرام کیجئے گا اپنے پارٹنر کی گھر موجودگی میں لائف پارٹنر یا لائف پارٹنر آپ کو اس کی موجودگی کا احساس ہو سکتا ہے البتہ جو اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ آج گھر پر ہوں گے تو ان کی شریک حیات انہیں پہلے سے زیادہ پرکشش لگیں گی لیکن ابتہ فور رہے گا براؤنگ کرویل ایک کل رہیں گے بیس فیصد زیادہ ساتھ دے گی ساٹھ فیصد دولہ ساتھ دے گی ساٹھ فیصد خاندانی معاملات بہتریں گی سو فیصد محبت ساتھ دے گی سو فیصد کارباری معاملات ساتھ دیں گی اور سو فیصد یہ استواجی تعلقات بھی انشاءاللہ آج آپ کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں اگر میں تفصیل سے آپ کے ساتھ کمری لحاظ سے ڈسکرشن کروں تو ذہنی دباؤ کا اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیجئے گا اس سے اردگر جو موجود افراد ہیں ان سے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں اپنی جذباتیت پر قابو پائیے گا بیچینی کا شکار ہونے کے علاوہ بہت سے ممکنہ حادثات ہو سکتے ہیں یا پھر ان کا شکار آپ ہو سکتے ہیں اپنی اہم کاروباری ملاقاتوں دوست اب آپ سے ملنے والے جو پروگرامز ہیں ان کو ملتوی کرنا بھی ہو سکتے ہیں آج آپ کے لئے ضروری ہو آپ نے اپنے جن منصوبوں کی ترقی کے لئے شدید محنت کی تھی اور جس مقصد کے لئے آپ نے کوششیں کی تھی کاروباری لحاظ ان کا نتیجہ سامنے آنے میں تھوڑی سی دیر لگ سکتی ہے اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں تو تھوڑا مزید صبر کرنا پڑے گا لیکن آپ کو بہت جال انشاءاللہ مستقبل قریب میں فائدہ مل جائے گا مسائل کو حل کرنے میں بھی انشاءاللہ آج آپ موٹیویٹڈ رہیں گے اور آپ کو مدد ملے گی انشاءاللہ بیسٹ اف لاک برجے جدی ہمارا اگلا ستارہ ہے دسمبر 23 سے جنوری 19 کے دوران آپ لوگ یہ تاریخ پیدائش ہوتی ہے آج کا دن آپ کو کہتا ہے موڈ بدلنے کے لئے کسی سماجی تقریب میں شرکت کی جائے گا دلکشی اور آپ کی جو شخصیت کی کا ایک اورہ ہے وہ نئے دورست بنانے میں آپ کی مدد کرے گا ایک مرد پر جب آپ اپنی زندگی کی سچی خوشی کو حاصل کر لیں گے تو سلسلہ بہتر ہو جائے گا آپ کو دنیا میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی اور یہ آج آپ کی تلاش ہوفلی پوری ہو جائے آپ کو سچائی کا احساس بھی ہوگا آپ دیکھیں گے کہ آپ کی شرکت حیات آپ کا زیادہ خیال رکھ رہی ہیں اور اوورال سیچویشن آپ کے لئے ٹھیک ہو جائے گی لیکن نمبر چار رہے گا یعنی فور براؤن این کری لے کر رہیں گے اسی فیصد سیاہ سادے کی سو فیصد دولہ سادے کی سو فیصد قاندانی معمولات بہتریں گے اسی فیصد محبت سادے کی چالیس فیصد قرباری معمولات سادے دیں گے اسی فیصد وجہ تعلقات بھی انشاءاللہ آپ کا سادہ دیتے ہیں نظر آتے ہیں تفصیل سے میں آپ کے ساتھ دسکشن کرنا چاہوں تو یہ کہوں گا کسی بھی وجہ کے بغیر آپ کے اپنے جو عدد حباب ہیں ان کے ساتھ تلخی ہو سکتی ہے وجہ تلاش کرنے کی آپ جب کوشش کریں دیں گے تو کوئی بھی وجہ آپ کو مطمئن نہیں کر سکے گی تو دوسروں سے بات چیت کرتے ہوئے بہتر ہے بحث و مباحثہ نہ کریں دوری رکھیں بحث و مباحثے کو پر سکون رہ کر اپنے مسائل کو سجانے کی کوشش کریں آپ کے توجہ کا مرکز خاندان اہل خانہ یا شریکہیات ہونا چاہیے اور ہو سکتی ہیں بزرگوں سے بات چیت کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرنے سے گریز کیجئے گا بلا وجہ کی چیخو پکار سے گریز کیجئے گا پرانے دوستوں میں سے کسی فرد سے بات چیت کرنے کی وجہ سے بھی آپ اپنی صلاح جو ہے صلاح اپنی تراشخاش اپنے حوالے سے آپ مزید بہتر جان سکتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں ان شارت ابھی اگلا جو ہمارا ستارہ ہے وہ بجے دلو ہے جس کو ہم ایک ویریس کہتے ہیں جنوری بی سے اٹھارہ فروری کے دورانہ پلوں گے تاریخ پیدایش ہوتی ہے ڈرائیونگ کرتے وقت احتیاط کیجئے گا گھرے لو زندگی پرامن پیاری ہوگی آپ کو بہترین برتاوکات نہ ہوگا گھر میں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی محبت ناراض ہو سکتی ہے جو بھی آپ کا لائف پارٹر ہے ہو سکتے ہیں آپ اپنے ذاتی تناؤ کی وجہ سے واقعتاً بلا وجہ اپنے گھر میں اپنے لائف پارٹر کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا کریں تو اسے گریز کیجئے گا لکی نمبر دو رہے گا سیلورن امریٹ لکی کلر رہیں گے بیس فیصد سیہ سادہ گی سو فیصد دولہ سادہ گی سو فیصد خاندانی معمیلات بہتریں گے بیس فیصد محبت سادہ گی سو فیصد خاندانی معمیلات بہتریں گے بیس فیصد دولہ تعلقات بھی ساتھ دیتے نظر آتے ہیں تفصیل سے میں آپ کے ساتھ اگر شیئر کرنا چاہوں آج کے دن کو تو کسی بھی وقت قریبی رشتداروں کی طرف سے غیر متوقع رقم محصول ہونے کے امکانات ظاہر ہو رہے ہیں آپ کا دل کسی خاص دور سے ملنے کو شہرہ ہوگا یقینی طور پر آپ کو اپنی خواہش پوری کرنی چاہیے ضرور سے ملنا چاہیے لیکن ایک خاص حد سے آگئے جانے سے گریز کی جائے گا ادگت خاص نظر رکھے گا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے خلاف سازشی ہیں ہو رہی ہیں فاکزمبل آپ کو بدنام کرنے کے لئے آپ کے خلاف کوئی خفیہ منصوبہ بھی بنایا جا سکتا ہے اپنے قریبی احباب میں خاص طور کر خواتین پر نظر رکھے گا کیونکہ یہ خاتون کا حسد بھی ہو سکتا ہے سپیشلی فیملز کے لئے کہہ رہا ہوں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ جو کچھ بھی ہوگا سب کچھ وقتی ہوگا اگر آپ احتیاط سے نپٹیں گے تو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا سم معاملات کچھ کی عرصے میں انشاءاللہ معمول پر آ جائیں گے بیسٹ اف لاک ہمارا آخری ستارہ برجہ ہوت ہے پائیسیز آپ کو کہتے ہیں آج کا دن پائیسینز اور ہوتی خواتین و حضرات آپ کا کیا کہتے ہیں جنوری فیبرری انیس سے بیس مارچ کے درمیان آپ لوگوں کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے میں یہ نہیں کہتا آپ ایڈکٹڈ ہیں لیکن اگر آپ ہیں تو خدا نہ خاصتہ شراب نوشی وغیرہ یا اس طرح کے جو نشے کرتے ہیں ان سے آپ کو گریز کر دینا چاہیے اگر آپ ایسا تحیہ کر چکے ہیں تو اس کے لئے آج کا دن اچھا ہوگا آپ اپنی موٹیویشن پر عمل کر سکیں گے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مزیر صحت ہے اور جو نشے وغیرہ کی عادت ہوتی ہے یہ صحت کے لئے خطرناک ہیں اور دشمن ہے صحت کے اور آپ کی طاقتوں کو آپ کی ذہنی قوت کو کمزور کرتے ہیں یہ چیزیں چھوٹے بچے آپ کو گھر میں مصروف رکھیں گے آپ کے لئے خوشیاں لائیں گے آپ کو اپنی خوابوں کے دنیا سے باہر نکلنا ہوگا کیونکہ وہ ویسے بھی ہو سکتے ہیں آج آپ کے خواب انشاءاللہ پورے ہو جائیں حالیہ دنوں میں زندگی مشکل لگ رہی ہے آپ کو پائسینس نے ذکر بھی کیا تھا بلکل ہے میں اسے انکار نہیں کرتا لیکن آپ خود اپنی آج آپ کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی ہوں گی جو میریڈ حضرات ہیں وہ اپنے لائف پارٹنر میں خوشی تلاش کر پائیں گے یا کہیں نہ کہیں ان کی یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے لیکن نمبر آٹھ رہے گا اسی فیصد سے سادگی ساٹھ فیصد دول سادگی ساٹھ فیصد خاندانی معملاد بہتریں گے ساٹھ فیصد محبت سادگی بیس فیصد کاروبری معملاد بہتریں گے اور اسی فیصدی ازتواج تعلقات بھی انشاءاللہ آج آپ کا ساتھ دیتے نظرات ہیں اگر میں تفصیل سے آج کا دن آپ کے ساتھ جسکس کرنا چاہوں تو اپنے آپ کو گاڑی چلانے سے دور رکھئے گا تاکہ کسی قسم کے حادثے سے محفوظ ٹھیک سکیں کہ ابھی آپ کی ہو سکتے ہیں اس طرح سے صحت نہ ہو اسپیشلی منتلی صحت اس طرح کی نہ ہو کہ آپ پلیزنٹلی جو ہے وہ ڈرائیو کر سکیں زید کرنے کی عادت کو بھی چھوڑنا ہوگا زید کر کے اپنی مرضی پوری کرنے کی کوشش اگر آپ کرتے ہیں تو ہو سکتے خدا نخواست آپ کو مالی نقصان اٹھانا پڑے جو گاڑی ہے اس کی تقنیکی حالت کو متنظر رکھتے ہوئے بچت ممکن نظر آ رہی ہے مالی حالات کو اگر میں دیکھوں تو قریبی افراد کے تنظیہ اور حاسدانہ فکرے رویے تحکیر آمیز رویہ تبصرہ یہ سب اگر آپ سنتے ہیں تو ان پر غور کیجئے گا پھر ان کو ترتیب دینے کے بعد ان جملوں کا جائزہ لے کر اپنے مستقبل کے منصوبہ بندی کو خامیوں سے پاک کیجئے گا ایسا ہاں دیفنیٹلی ممکن ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک نہ ہو لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی انسان کو کوشش ہو ہے وہ جاری اور ساری رکھنی چاہیے احساس کمتری اور خدشات میں خود کو گرک مت کی جائے گا احساس کر کے خود کو صرف اور صرف برباد کریں گے اور صرف آپ کے ہاتھ میں ہوگا کہ آپ جو ہے وہ پوزیٹیو یا نیگیٹیو سائیڈ کس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور آپ کس طرح سے یعنی آپ کی تربیت آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کی طرح اشخلاش آپ کے ہاتھ میں ہوگی اتوار کا دن ہے اتوار کو مزیدار بنائیے گا سنڈے کو فنڈے بنائیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ہفتہ وار انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس شیئر کرتا ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا یوٹیو پہ سنتے ہوئے سبسکرائب کیجئے گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھتے ہوئے اجازت دیجئے گا اللہ نبی وار ہے